السلام علیکم یوٹیوب فیملی ویلکم ہے آپ سبی کا آرٹ آف کوکنگ یوٹیوب چینل میں تو آج بکرہی سپیشل ریسیپی میں ہم اپنے کچن میں بہت ہی زبردست قسم کی بیف چٹھخارہ بوٹی کی ریسیپی بنائیں گے جس میں کسی قسم کے آپ کو کوئلے وغیرہ جلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی گوشت کو کوئی میری نشن لگا کر رکھنا پڑے گا بس سمپل گھر کے مسالوں کو استعمال کرتے ہوئے جھٹ پٹ سے یہ چٹھخارہ بوٹی کی ریسیپی آج آپ کو بنانا سکھاؤں گی تو چلیں پھر بغیر ٹائم ویزد کیے یہ ریسیپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس ریسیپی کو بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے ایک کلو بغیر ہڈی کے بیف لیا ہے جسے میں نے اس طرح سے درمیانے سائز کی بوٹی میں کٹ کر لیا ہے بس یہاں پہ آپ نے بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے بوٹی جو ہے وہ نہ تو آپ نے بہت زیادہ چھوٹی رکھنی ہے اور نہ ہی بہت بڑے سائز کی بوٹی کا یہاں پہ استعمال کرنا ہے اب سب سے پہلے ہم نے اس گوشت کو گلانا ہے تو اس کے لیے ہم ایک پریشر ککر کا استعمال کریں گے یہ سارا بیف ہم پریشر ککر میں ڈال دیں گے پھر اس میں شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ نمک ایک کھانے کا چمچ اس میں شامل کریں گے لسن ادرک کا پیسٹ اب اگلی چیز اس میں شامل کریں گے ایک درمیانی سائز کی سلائس میں کٹی ہوئی پیاس اب بس یہاں پہ پیاس شامل کرنے کے بعد اس میں ہم پانی شامل کریں گے تو دو سے دھائی کپ کے قریب آپ نے اس میں پانی شامل کرنا ہے پانی شامل کرنے کے بعد اب ان ساری چیزوں کو ایک بار اچھے سے مکس کر دیں گے اب یہاں پہ ہم پریشر ککر کو بند کریں گے اور تقریباً بیس منٹ کے لیے اس گوشت کو درمیانی آنچ پر گلا لیں گے تو میں نے یہاں پہ بیس منٹ کے بعد پریشر ککر کو کھولا ہے اور گوشت بلکل اچھے سے گل چکا ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک بوٹی کو توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں تو دیکھیں گوشت کچھنے اچھے طریقے سے گل چکا ہے اور پانی بھی آپ اس میں دیکھیں کہ بلکل خوشک ہو گیا ہے بلکل ہلکی پھلکی سی ایک سے دو چمچ کے آس پاس اس میں پیاز اور لسندرکی گریوی ہے یہ ہم نے اسی طرح سے رہنے دینی ہے اب اس گوشت کو ہم روم ٹمپریچر پہ پہلے اچھے سے تھنڈا کر لیں گے تو گوشت کو میں ایک سائیڈ پہ رکھ دوں گی اب اگلے سٹیپ میں اس چٹھارا بوٹی کو جو میری نیشن ہم نے لگانی ہے وہ تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لیے یہاں ایک باؤل میں میں نے لے لیا ہے ایک چائے کا چمچ نمک پھر اس میں شامل کریں گے آدھا چائے کا چمچ لال مرچ کا پاوڈر ہلدی پاوڈر اس میں شامل کریں گے دو سے تین چھٹکی ایک کھانے کا چمچ اس میں شامل کریں گے کٹا ہوا دھنیا زیرا پاوڈر اس میں شامل کریں گے آدھا کھانے کا چمچ ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ پاوڈر اس میں شامل کریں گے کٹی ہوئی لال مچ اس میں جائے گی آدھا چائے کا چمچ چاٹ مسالہ اس میں شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ ایک کھانے کا چمچ اس میں آپ نے دھنیا پاوڈر شامل کرنا ہے کالی مچ کا پاوڈر اس میں شامل کریں گے آدھا چائے کا چمچ ایک چائے کا چمچ اس میں جائے گی اجوائن کسوری میتھی اس میں شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ اب اگلی چیز میں اس میں شامل کروں گی فوڈ کلر تو دو چھوٹکی یالو فوڈ کلر اور ایک چھوٹکی ریڈ فوڈ کلر ہم نے اس میں شامل کرنا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی ایک کھانے کا چمچ لسندرک کا پیسٹ دو سے تین چمچ بھر کر اس میں شامل کریں گے لیمو کا رس اب بس ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے تو یہ جو مسالے ہم نے چٹکھارا بوٹی پر لگانے ہیں وہ سارے ہم نے اچھے سے یہاں پر مکس کر لیے ہیں اب جو گوشت ہم نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھا تھا وہ اچھے سے تھنڈا ہو گیا ہے اب اس میں ہم اسے شامل کر دیں گے گوشت شامل کرنے کے بعد اب ہم نے اس میں شامل کرنا ہے کون فلور تین چمچ بھر کر کون فلور کے سٹیج پر اس میں شامل کریں گے بس اب یہاں پر کون فلور شامل کرنے کے بعد ان ساری چیزوں کو آپ نے بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لینا ہے اور مکس کرتے ہوئے اگر آپ کو لگے کہ ساری چیزیں بہت ڈرائے ہیں تو آپ اس میں دو سے تین چمچ پانی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر ساری چیزوں کی مکسنگ کی ہے مجھے پانی کی ضرورت میں حسوس نہیں ہوئی بہت اچھے طریقے سے کون فلور اور جو مسالے ہیں وہ ان بوٹیوں کے اوپر لگ گئے ہیں اب اس چٹکھارا بوٹی کو ہم نے فرائی کرنا ہے تو بس اس طرح سے ایک ایک کر کے اس چٹکھارا بوٹی کو لیتے جائیں گے اور میڈیم فلیم پہ گرم کیے ہوئے آئل میں انہیں فرائی کر لیں گے تو بس ایک ایک کر کے آپ نے ان بوٹیوں کو آئل میں ڈالتے جانا ہے بہت زیادہ بوٹیوں کو ایک ٹائم میں آپ نے آئل میں شامل نہیں کرنا ورنہ یہ آپس میں جھوڑ جائیں گی اب اس چٹیج پہ آپ نے اس گوشت کو میڈیم فلیم پہ صرف تین سے چار منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے بہت زیادہ آپ نے اسے اوور کوک نہیں کرنا بس اتنا فرائی کریں گے کہ اس کے اوپر براؤن کلر آ جائے تو بس یہاں پہ دو سے تین منٹ اس گوشت کو فرائی کرنے کے بعد ہلکا سا میں نے اسے ایک بار ہلا دیا ہے تاکہ ہر طرف سے اسے بلکل ایکول کلر آئے تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ تقریباً چار منٹ کے بعد یہ جو گوشت ہے اچھے سے فرائی ہو گیا ہے بہت ہی پیارا سا اس پہ براؤن کلر آ گیا ہے اب اس گوشت کو ہم آئل سے نکال لیں گے تو ساری چٹکھارا بوٹیوں کو فرائی کرنے کے بعد اب انہیں سرگ کرنے کی باری ہے تو ان چٹکھارا بوٹیوں کو آپ روٹی رائیتے اور سیلڈ کے ساتھ سرگ کریں بہت ہی کم ٹائم میں اور گھر کے مسالوں سے یہ مزیدار سی چٹکھارا بوٹی ہم نے بنا کے تیار کی ہے تو جب آپ گرم گرم اس چٹکھارا بوٹی کو سرگ کریں تو اس کے اوپر آپ ایک لیمو کا رس بھی نچوڑ سکتے ہیں اس سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گا تو اب یہاں پہ میں آپ کو ایک بوٹی توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ اوپر سے یہ کتنی کرسپی اور اندر سے کتنی یہ سوفٹ بن کے تیار ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی سوفٹ یہ چٹکھارا بوٹی بنی ہے تو اس بکرہ اید پہ آپ اس چٹکھارا بوٹی کی ریسپی کو ٹرائے ضرور کریں بہت ہی کم ٹائم میں اور بہت ہی آسانی سے یہ جھٹ پٹ سے بن کر تیار ہونے والی ڈش ہے تو ریسپی کو ٹرائے کرنے کے بعد مجھے کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو اگر آپ کو میری یہ بکرہی سپیشل چٹکھارا بوٹی کی ریسپی اچھی لگی ہے تو اسے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں مجود بیل نوٹیفکیشن کو بھی آل پہ کر دیں نیکسٹ ریسپی تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ